مریشن میریج میں وائٹ گاؤن یا سفید پوشاک ہی پانا کیوں جروری ہے مریشن کریں گے مسیحی شادی میں جو دلہن ہے وہ وائٹ گاؤن جہاں سفید رنگ کی ہی پوشاک ریت ویل کیوں پہنی جاتی ہے تو میرے پریئے جنوں ہمارے بھارت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ بھارت میں تو دلہن کے لیے لال مستر پہنے جاتی ہیں لیکن کریشن میریج میں ایسا کیوں کئی وار ہمارے سب کے مند میں وچار آتا ہوگا اور آج میں آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وائٹ گاؤن شاک ریت ویل آپ کے لیے ایک فیشن نہ بن جائیں مسیح بہنوں کے لیے جن کی شادی ہو رہی ان کے لیے ایک فیشن ہی نہ رہ جائیں اس کے آتمک ارد کو سیکھیں کہ وائٹ گاؤن شاک کا مطلب کیا ہے کیوں بائبل میں وائٹ گاؤن کے بارے میں بار بار لکھا گیا ہے جہاں یہ کیوں پہنائے جاتے اس آتمک ارد کو آسی کی تو جب ہم بائبل میں سے وستر کی اوپر دھیان دیتے ہیں وائٹ وستر کی اوپر دھیان دیتے ہیں تو پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جو سفید ہے وہ پویتردائی کو درشاہتا ہے جب ہم پرمیشور کے وچن میں سے پرکاشت واقعہ اس کا اونی صدیائے اس کے آٹھ وچن کو بڑھتے ہیں سات اور آٹھ وچن کو وہاں پر لکھا ہے آؤ ہم آنندی طور مگن ہو جائیں کیونکہ میمنے کا ویوہا آ پہنچا ہے اور اس کی پتنی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس نے شد چمکدار مہیم ملہم پہنے کا ادھکار دیا گیا ہے میرے پریئے جنو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مسیح کی دلہن کے وشے میں مسیح کی دلہن کلیسیا ہے اور یہاں پر دلہن کے لیے ایک خاص وستر کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ادھکار دیا گیا ہے چمکدار وستر مہیم ملہم پہنے کا دیکھار دیا گیا ہے تو وہاں پر نیچے لکھا ہے وہ مہیم ملہم کا ارث ہے پویتر لوگوں کے وستر دارمتہ کے کام تو میرے پریئے جنو سچ میں جب مسیحوں کی شادی میں بہنوں کو وائٹ وستر پہنایا جاتا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ جو پربو کی دے ہے پربو کی دلہن ہے کلیسیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو جھوڑا جاتا ہے کئی لوگ ایسا مانتے ہیں بائبل میں اس کے لیے کوئی خاص کانون نہیں ٹھہرایا گیا کہ شادی کے سمیے مسیح لوگ وائٹ رنگ کی ہی پوشاک پہنے ہیں کئی لوگ ایسا مانتے ہیں یہ تو پچھم دیسوں میں سے ایسا فیشن آیا ہے تو میرے پریئے جنو ہم کیول اس کو ایک فیشن کے طور پر مت دیکھیں اس کا ایک ارث سیکھیں ہم بائبل میں سے چاہے اس کو ہم اس بات کی اور دیان نہ دیں بائبل بتاتی ہے اس کی دلہن کو اس کی کلیسیا کو چمکدار مہی ملہم پہنے کا دکار دیا گیا ہے تو وہ وستر ہے ان کے دھار مکتہ کے کام تو جو سفید وستر ہے وہ پویتر تائی کو درساتا ہے وہ دھار مکتہ کو درساتا ہے جیسے مسیح کی دلہن کلیسیا اپنے دھارمی کاموں کے دوارا مسیح کو پہن لیتی ہے اسی پرکار سے مسیحی شادیوں میں جو دلہن ہے وہ وائٹ پوشاک پہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پویتر ہے کواری ہے ابھی اپنا آپ اپنے دلہے کو سمربط کر رہی ہے دوسری بات پرمیشور کے وچن سے سیکھتے ہیں پرکار شدوات کے اس کا تین دیائے اس کا ٹھارا وچن یہاں پر پربو یہ شمسی کہتے ہیں اسی لئے میں تمہیں ایک سمبتی دیتا ہوں کہ تُو آگ سے تایا ہوا سونا مجھ سے مول لے پربو اپنی دلہن سے کہتے ہیں کلیسیا سے کہتے ہیں تُو آگ میں تایا ہوا سونا میرے سے مول لے لے وہ سونا پرمیشور کا وچن ہے کہ تُو دھنی ہو جائے اور سفید بستر میرے سے لے لے میرے سے لے لے کہ تمہارا ننگے پن کی لجانا ہو تو میرے پریجنو ہمارا دلہا ہم سے کہتا ہے وہ سفید بستر مجھ سے لے لے تو اسی لئے شادی میں وائٹ ڈریس پانا کوئی بری بات نہیں ہے پرمیشور کے وچن کیا ہم سار کیونکہ خدا کا وچن بتاتا ہے پرویشور کسی نے کہا سفید بستر اور یہ کیول یہی سفید بستر یہ تو صرف ایک چن ہے تو یہ اس پاس سے ہم کو سیکھنا ہے کہ کلیسیا کو پویتر بستر بہننے کی ضرورت ہے وہ سفید بستر اپنے دلہے سے لینا ہے تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں پرویشور کے وچن میں خدا کا وچن بجن سائیتہ میں میں شپیشن بستر کے بارے میں بتایا گیا ہے بجن سائیتہ پنتالیس کی تیرہ وچن میں لکھا راج کماری محل میں اتی شعبہ مان ہے اس کے بستر میں سہانلے بوٹے سے بنے ہوئے ہیں سہانلے بوٹے سے تو میرے پریے جنوں جب راج کماری اپنے راجہ کے پاس آتی ہے تو بڑی آب وستر پہن کر آتی ہے تو اسی پرکار سے وہ ہمارے دھارمکتہ کے کام ہے اور سفید رنگ جو ہے وہ پویتر تائی کو درشاتا ہے پویتر تائی کا مطلب یہی ہے ہمارے دھارمکتہ کے کام تو بائیبل بتاتی ہے کہ ہمارا دلہا جو یشو مسیح ہے جب اس کے چیلے سنسار میں یشو مسیح تھے اس کے چیلے اس کے ساتھ تھے بائیبل میں لکھا یشو مسیح پہاڑ میں ان کا روپ بدل گیا جب ہم مرکوس نو کی تین میں بڑھتے وہاں پر لکھا اور اس کا وستر ایسا چمکنے لگا یشو مسیح کا وستر ایسا چمکنے لگا یہاں تک کی اتنا چمکنے لگا کہ پرتوی پر کوئی دھو بیوی اتنا اجلا وستر نہیں کر سکتا تو میرے پریہ جنہوں جدی یشو مسیح جب اپنے چلال میں آئے گا یا یشو مسیح کو جب چیلوں نے اس کے چلال کے روپ میں دیکھا تو ایسے دیکھا اتنا سفید وستر اتنی اس کی چمک تھی کوئی دھو بیوی ایسا وستر دو نہیں سکتا بائیبل میں ہم دیکھتے ہیں مرکس نو کی تین میں تو میرے پریہ جنہوں کیونکہ وہ دار مکتہ کے وستر ہے تو اسی پرکار سے ہم نے بھی پرابو کی جو دلہن ہے پرابو کی جو کلیسیا ہے سفید وستر ہمارے دار مکتہ کے کام ہمارے ہمارے جیون میں دکھنے چاہیے کیونکہ پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے اس بات کے وشے میں کیونکہ بائیبل کہتی سورگ دودھ جو انہوں نے بھی وائیٹ وستر پہنے ہوئے تھے جب ہم پریہ رتو کام ایک کی ادیائے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب شمسی سورگ میں اٹھائے جانے والے تھے تو سورگ میں اٹھائے گئے تو دو پرش سفید وستر پہنے ہوئے چیلوں کو دکھائی دیئے اور انہوں نے کہا جس پرابو کو تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ اپنے دلہن کو اپنی کلیسیا کو لینے بھی آئے گا تو میرے پریہ جانوں دودھوں نے بھی وائیٹ وستر پہنے ہوئے تھے ہم لکھا چوویس کی چار میں بھی پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن میں تو اسی لئے سورگ دودھوں نے بھی وائیٹ ویڈیس پہنے ہوئے تھا پجھلا وستر جیسے کوئی دو بھی بھی ان وستروں کو کرنے سکتا پریتوی پر تو اسی لئے پرابو کا وچنہ میں بتاتا ہے کہ اس کی دلہن جو شادی کے سامنے میں مسیح میں جو بائی بہن ان کی شادی کے سامنے میں جو دلہن وائیٹ ویڈیس پہنگتی ہے اس کا مطلب یہی ہے وہ دھارمکتہ کو درساتی ہے پویتر تائی کو درساتی ہے کوارے پن کو درساتی ہے کہ وہ اپنے دلہے کے پاس اب جب آپ روچی ہے تو وہ ابھی تک کواری تھی لیکن ابھی اس کی شادی اپنے دلہے کے ساتھ ہوئی اور بائیبل کے بیچ میں ہم نے وائیٹ ویستر کی وشے میں سیکھا ہے تو جب نکاح کے سامنے میں شادی کے سامنے میں دلہن آتی ہے سب ہی لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں دلہا بھی کھڑا ہو جاتا ہے اس کا ویلکم کرنے کے لیے جب وہ وائیٹ ویڈیس پہن کر آتی ہے تو اسی پرکار سے میرے پریہ جنہوں جب ہم نے مسیح کی دلہن جو کلیسیا ہے سفید وستر دارمکتہ کے وستر ہم نے پہنے ہوں گے تو سچ میں جب ہمارا پربیہ یشو مسیح کے راج میں ہم چاہیں گے ہمارا بھی ویلکم کیا جائے گا ہمارا بھی سواگت کیا جائے گا تو جرور ہم سب ہی کو دارمکتہ کے وستر پہننے کی ضرورت ہے جیسے یشو مسیح کے وستر ایسے لکھا اجھلے ہو گے اتنے سفید ہو گے کہ کوئی دوبی بھی دو نہیں سکتا اور جب ہم یشو مسیح کو پہن لیتے ہیں اس کی دارمکتہ کو پہن لیتے ہیں تو سچ میں ہمارا ننگیز کبھی بھی نظر نہیں آئے گا تو اسی لئے میرے پریہ جنو مسیح شادی میں یہ بہنوں کو شادی کے دلہن کو یہ وائٹ ٹریس پہنا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے جو دارمکتہ کو درساتی ہے مبتر دائی کو درساتی ہے لیکن ہمارے بار تو ایسا نہیں ہے تو اسی لئے کئی لوگ ایسا بھی یہ چیز کو سوچتے ہیں کہ شاید جنوری بن گیا یہ فیشن بن گیا ہے شادی میں وائٹ ٹریس پا کریں یہ شادی ہونا فیشن نام بنائے سے اس کا ارث سمجھیں کلیسیا اس کا ارث سمجھیں اپنا جیمن پویتر دائی کے ساتھ جیئے پربو آپ کو آشش دیں جیم سید